انداز میں استدلال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے ہوئے بالوں میں مذاہب فقہ اب یہ ہم پر بتا رہے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے متعلق صحیح اور قطعی مذہب یہ ہے کہ وہ پاک ہیں حضور کے بالے مبارک کے بارے میں بات ہے کہ وہ بالکل پاک ہیں اللہ معینی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو بھی صاحب جو نام ذکر کیے ہیں جو بتائے ہیں اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کے متعلق کوئی اور قول بھی ہو یعنی اللہ معینی بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی بات بتائی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا بال پاک ہے تو ممکن ہے یہ قول کیوں کہا گیا کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا قول بھی شاید آیا ہوگا حضور کے بالے مبارک کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے بارے میں دوسرا قول آیا ہوگا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا آپ کے بالوں کے متعلق کوئی دوسرا اور قول بھی ہے ہم اس قول سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں یعنی نعوذ باللہ کوئی آدمی کوئی امتی تصور نہیں کرتا کہ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ناپاک ہوگا تو ہم کیا ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور بار شافعیہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے بالوں کے متعلق دو قول ہیں ایک قول کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس شخص نے یہ کیسے کہا جبکہ آپ کے فضلات کو بھی تاہر کہا گیا ہے تو آپ کے بالوں سے متعلق دو قول کیسے ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے بال مبارک پاک ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں اب جو حضرات اختلاف کیے ہیں حضور کے بال کے بارے میں جو گفتگو کیے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ جو حضور کے بارے میں گفتگو کیے ہیں ان کے لئے مناسب نہیں ہے کیوں؟ حضور کے جو فضلات ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاک ہے تو اب بال تو بدرج اولا پاک ہوں گے اب وہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال تبرک کے لئے تقسیم فرمائے تھے اور کسی چیز کا تبرک ہونا پاک ہونے پر موقف نہیں ہے اللہ معینی نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بدتر خول ہے یعنی وہ جو صاحب ہیں جو حضور کے بارے میں حضور کے بال کے بارے میں جو بتا رہے ہیں جو بار بار ان کا تذکیر آ رہا ہے تو انہوں نے حضور کے بارے میں حضور کے بال پاک ہیں کہا اور پھر آگے چل کر حضور نے چونکہ بال منوانے کے بعد صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے درمیان بال تبرکا تقسیم کیے تھے حضور پاک علیہ السلام تو بتا رہے ہیں تبرکا تقسیم کرنا پاک ہونے پر دلالت نہیں کرتا پاک ہونے پر موقف نہیں ہے بہر حال وہ صاحب نعوذ بللہ اسی باتیں بیان کر رہے ہیں تو اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے بالوں کے متعلق کیا دلائل ہیں اب یہاں صاحب نعمت الباری ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں کے متعلق علامہ ابو عسیق شیرازی شافعی لکھتے ہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے علاوہ دوسرے انسانوں کے بال پاک ہیں تو آپ کے بال بطریقِ اولا پاک ہیں یعنی اگر مان لیں کہ ہاں خود بتا رہے ہیں آگے اور بات دیکھیں اور اگر ہم کہیں کہ دوسروں کے بال نجیس ہیں تو آپ کے بال کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ کہ وہ نجیس ہیں کیونکہ جو چیز دوسروں کی نجیس ہے وہ آپ کی بھی نجیس ہے جیسے خون معاذ اللہ تو اب بہرحال یہاں پر بات بیان کر دیے اور ابو جعفر ترمیزی نے کہا کہ آپ کے بال پاک ہیں کیونکہ آپ نے حضرت ابو طلحہ کو اپنے بال دیے پس انہوں نے وہ لوگوں میں تخصیم کر دیے اس عبارت کی شرح میں علامہ یحیاء بن شرف نووی لکھتے ہیں مذہبِ صحیح قطعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پاک ہیں اور جس نے کہا آپ کے بال نجیس ہیں اس نے کہا آپ سے بال آپ نے بال تبرک کے لئے تخصیم کیے تھے اور تبرک نجیس چیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس طرح پاک چیز کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح یہ بات المعروضی اور دوسرے فقہ نے کہا ہے اور بالوں کی جتنی مقدار صحابہ نے لی ہے اتنی مقدار معاف ہیں اور صحیح یہ ہے کہ آپ کے بالوں کی طہارت قطعی ہے جیسا کہ ابو جعفر ترمیزی وغیرہ نے کہا ہے تو بہرحال یہ ساری باتیں چونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بال ناپاک ہیں اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے اور بعض لوگوں میں بھی کیا ہے اکثر شوافع ہی اس طرف گئے ہیں تو دیگر فقہ اکرام کا یہ صحیح ترین قول ہے اور پھر دیگر حضرات کا یہ جواب ہے حضور پاک علیہ السلام کے بال بالکل متفقہ طور پر قطعیت کے ساتھ کہا ہے پاک ہیں یہ الماوردی جو صاحب ہیں جو بھی جن کا تذکرہ پیچھے سے کیا جا رہا ہے جو حضور کے بالوں کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں تو المعروض الماوردی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور آپ کے فضلات کا نجس ہونا اللامہ بدر الدین اینی اور اللامہ نبوی نے جو قول الماوردی کی طرف منزب کیا ہے وہ بہرحال ان کی کتاب میں نہیں ہے لیکن ان کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور آپ کے فضلات کے نجس ہونے کے قائل ہیں اللامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی لکھتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے ابو جعفر ترمیدی کا یہ زعم ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال طاہر ہیں اور دوسرے لوگوں کے بال نجس ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں جب اپنے بال منڑوائے تو ان کو اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا اور وہ بال نجس ہوتے تو آپ ان کو منع فرما دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فضیلت کے ساتھ مختص ہونا متنازع نہیں ہے الماوردی نے کہا اور اگر یہ آپ کے بالوں کی طہارت کی دلیل ہے تو ابو طیبہ نے آپ کو فضل لگا کر آپ کا خون آپ کے سامنے پی لیا تھا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا خون بھی پاک ہے ابو جعفر نے کہا آپ کا خون بھی پاک ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو ناجائز کام پر برقرار رکھیں اور آپ نے ابو طیبہ کو خون پینے پر برقرار رکھا تھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل دونوں کے درمیان ابو جعفر ترمیدی ہے یہ اور دوسرے الماوردی تو الماوردی صاحب جاہے جواب دے رہے ہیں ابو جعفر ترمیدی کو تو وہ جواب دیتے دیتے ایک بات زمینی طور پر ذکر کیے حضور کے بال جب پاک ہے تو یہ ابو طیبہ جو حضور کو پچھنا لگائے تھے پچھنا لگانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے جسم سے نکلا ہوا خون حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پی لئے تھے تو کیا حضور کا خون مبارک بھی پاک تھا کیا تو ابو جعفر ترمیدی ان کے جواب میں الماوردی کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضور کا خون مبارک بھی بلکل پاک تھا کیوں؟ کیونکہ پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے سامنے وہ پیئے ہیں حضور خاموشی اختیار کیے منع نہیں کیے تو اگر واقعی وہ منع ہوتا غلط کام ہوتا غلط حرکت ہوتی ناپاک ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام منع کرتے تو اس انداز میں ابو جعفر ترمیدی الماوردی کا جواب دے رہے ہیں اس پر یہ رد کیا گیا کہ ایک عورت نے آپ کا پیشاپ پی لیا تو آپ نے اس سے فرمایا اب کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاپ کو بھی پاک کہا ابو جعفر نے کہا کیونکہ پیشاپ طعام اور مشروف سے منقلب بدلہ ہوتا ہے اور بال اور خون اس طرح نہیں ہیں وہ اصل خلقت سے ہیں کسی جیز کا بدل نہیں ہے ابو جعفر پر یہ رد کیا گیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو تاہر کہنے پر تمہاری یہ دلیل باطل ہو گئی کہ آپ نے ابو طیبہ کو خون پینے پر برقرار رکھا تھا کیونکہ آپ نے اس عورت کو بھی پیشاپ پینے پر برقرار رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور نجاست میں باقی امت کی طرح ہیں جو چیز باقی امت کی پاک ہے وہ آپ کی بھی پاک ہوگی اور جو چیز باقی امت کی نجیس ہے وہ آپ کی بھی نجیس ہوگی العیاد باللہ باقی امت کے بلغم سے گھن آتی ہے اور صحابہ آپ کے بلغم کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بال تقسیم کیے تھے اس پر جو اسلال کیا ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو گرایا اور ان کو تقسیم نہیں کیا صرف ایک مرتبہ منا میں بالوں کو تقسیم کیا اور اس کے دو سبب تھے یعنی کئی مرتبہ بال نکالے ہیں لیکن منا میں خاص طور پر جب بال نکالے تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تقسیم کر دئیے تھے اس کی دو وجہ ہے ایک اپنے اصحاب کو برکت پہنچانا اور دوسرا سبب تھا کہ جن کو بال عطا کیے ان کو شرف اور فدیلت عطا کرنا ایک تو صحابہ اکرام کو برکت پہنچانا تھا دوسرا یہ کہ جن کو بال ملے ہیں ان کو بھی برکت حاصل ہو جانا تاکہ وہ اس پر فقر کریں اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے دو بار خون پینے سے ابود طیبہ کو منع کیا اور فرمایا تمہارے جسم کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے الماوردی نے سراحتا یہ نہیں کہا کہ تبرک کے لئے کسی چیز کا پاک ہونا ضروری نہیں لیکن ان کی بحث سے لازم یہی آتا ہے اس لئے علامہ نبوی نے اور علامہ عینی نے کہا الماوردی کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مڑائے ہوئے بال نجیس ہیں اور آپ نے جو اپنے اصحاب میں بال تقسیم کیے تھے وہ برکت پہنچانے کے لئے تھے اور برکت پہنچانے کے لئے ایسی چیز کا پاک ہونا شرط نہیں اور الماوردی کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور پیشاب بھی نجیس ہے العیاد باللہ بلہیل یہاں پر خلاصے کے طور پر بیان کریں شیخ تھانوی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا نجیس ہونا اس طرح شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی آخیر تصنیف میں لکھا ہے بعض روایات کا تو ثبوت مقدوح ہے اور بعض کی دلالت اور بعض روایات میں شارعبین کا یہ قول مذکور ہے میں نے پیا اور مجھے پتا نہیں تھا اور ایک روایت میں حضور کا نہیں فرمانا یعنی حضور کا منع فرمانا مذکور ہے اور وہ یہ کہ سالم بن عب الحجاج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی پھر خون نگل لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہر خون حرام ہے اور دوسری روایت میں دوبارہ نہ پینا حضور کا یہ حکم بھی ذکر مذکور ہے کیونکہ ہر خون حرام ہے پس مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ تحارت کا دعوی بلا دلیل ہے شیخ تھانوی نے اس پر غور نہیں کیا کہ کسی چیز کا حرام ہونا اس کی نجاست کو مستلزم نہیں ہوتا انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے لیکن وہ نجاست کے بنا پر حرام نہیں ہے کرامت کی بنا پر حرام ہے تو رسول کے خون کا پینا توبہ تو بطریق اولا کرامت کی وجہ سے حرام ہوگا نہ کہ نجاست کی وجہ سے علمہ وردی کی نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڑائے ہوئے بال اور آپ کے فضلات نجیس ہیں لیکن بکسرت علماء شافعیہ کے نزدیک آپ کے بال بال مبارک اور آپ کے فضلات تاہر ہیں چونکہ یہ خاص طور پر علمہ وردی جو شافعی ہیں ان کے پاس ان کے اپنے یہ دلائل تھے ان کا اپنا یہ صدلات تھا لیکن کسرت سے جو علماء شافعیہ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی پاک ہیں اور حضرت پاک علیہ وسلم کی فضلات یہ بھی تاہر ہیں پاک ہیں بعض غیر مقلدین علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا نجیس ہونا معروف غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں ام ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں آپ رات کو عزری کی بنا پر عزر کی بنا پر پیشاب کیا کرتے تھے ایک رات میں پیاس ایک رات میں پیاسی سو گئی پس غلطی سے وہ پیشاب پی لیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اس کا ذکر کیا فرمایا اس دن کے بعد تجھے کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا اس روایت سے آپ کے پیشاب کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ وہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ غلطی سے پیا گیا ہے رہا آپ کا یہ فرمانا کہ تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا یہ علاج ہے بعض نجیس چیز سے چیز بھی علاج بن جاتی ہے یعنی بعض نجیس چیزوں سے بھی علاج کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ غلطی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے ہوئی تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا معاوضہ یہ دیا کہ اس نجیس چیز کو اس کے لئے شفا بنا دیا بہرحال اس غلط فعل کو طہارت کی دلیل بنانا غلط ہے یہ ایک بعض غیر مقلدی حضرات کا یہ اس حدیث سے اس واقعے کو اس انداز میں سمجھانا اس انداز میں بتانا تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں حیرت ہے کہ یہی صاحب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب کو نجیس لکھا ہے یہی مصنف بلکہ ہر وہ جانور یہی مصنف بیل بلکہ بیل ہی نہیں بلکہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب کو نہ صرف پاک بلکہ حلال قرار دیتے ہیں ان کی عبارت درجیزیل ہے قضیب گاؤ یعنی بیل کا آلہ تناسل حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے مگر یہ مذہب صحیح نہیں ہے بلکہ معقول اللہم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو ان کا گوبر پیشاب تک پاک اور حلال چلی اب ان کے پاس یہ فتوہ ہے حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کے بول مبارک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاک نہیں ہے لیکن گائے کا جب تذکیر آتا ہے تو وہ صاحب خود وہ غیر مخلط صاحب خود کہتے ہیں کہ گائے کا گوبر بھی پیشاب حتیٰ کے پاک ہی نہیں بلکہ حلال خرار دیتے ہیں تاجب کی بات اب دلائی اللہ رہے ہیں کہ جیسے علمہ وردی جو شافعی صاحب تھے ان کے پاس حضور کی فضلات اور پھر حضور کے بال مبارک ناپاک تھے تو کیا پورے شوافع ایسے ہیں کیا تو بتا رہے ہیں وہ ایک صاحب اسے بتایا تھے لیکن اکثر شوافع کا کیا قیال ہے ان کے پاس کیا حضور کے مبارک کے بارے میں بال مبارک کے بارے میں اور فضلات مبارک کے بارے میں کیا ہے مسئلہ بتا رہے ہیں اکثر شافعیہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک تاہر ہیں حافظ ابن حجر حافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ انسان کا بال جسم سے الگ ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے کیونکہ حضرت انس حضرت انس حضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا تاہم اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ نبی کا بال مکرم ہیں اس پر دوسرے انسان کے بال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا علامہ ابن المنزر اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ خصوصیت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی اور اصل میں خصوصیت کا نہ ہونا ہے اس جواب کا یہ رد کیا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ مینہ کی طہرت پر بھی اس حدیث سے اس ادلال نہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑوں سے مینہ کو خرش دیا کرتی تھی منی کے بارے میں اس جواب کا یہ رد کیا گیا کہ ان کو چاہیے کہ یہ منی کے طہرت پر بھی اس حدیث سے ادلال نہ کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے کپڑوں سے منی کو خرش دیا کرتی تھی منی چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بتایا گیا ہے کہ اگر منی بلکل کپڑوں پر سوکھی ہے اس کو کھروشنے سے کھ کرنے سے کیا ہے وہ منی نکل جاتی کپڑا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کہنا جائز ہے کہ آپ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو خیاس نہیں کیا جائے گا اور حق یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں آپ کا وہی حکم ہے جو تمام مکلفین کا ہے ماں سیوہ ان احکام کے جن کی خصوصیت دلیل سے ثابت ہو اور آپ کے فضلات خون منی بول اور براز وغیرہ کی طہارت پر بکسرت دلائل ہیں اور ایمہ نے اس لئے اکثر فقہائے شافعیہ کی کتابوں میں اس کے خلاف جو کچھ لکا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ ایمہ کے درمیان اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آپ کے فضلات تاہر ہیں چلی اب اس میں بات متفقہ طور پر حضرت امام ابن حجر صلی اللہ علیہ الرحمنہ نے بیان کیا ہے کہ جو باتیں آئی ہیں جیسے ماوردی صاحب ہیں اور ان کے علاوہ جتنے لوگ کی ہیں وہ اپنے پاس سے ضرور لیکن یاد رکھیں شوافع کے پاس بھی اکثر شوافع شوافع کا یہی مسئلک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا بولو مبارک اور حضور پاک علیہ السلام کا دیگر فضلات وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تاہرات کی بحث میں چونکہ آپ کے فضلات خون اور بولو براز کی تاہرات کا ذکر کیا گیا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اصل احادیث کی حوالوں سے آپ کے فضلات کی تاہرات کو بیان کریں فَنَقُولُوا بِاللَّهِ تَوْفِيقُ اب یہاں سے کیا ہے یہ تو ایک بحث بتا دیئے لیکن اب احادیث کیا ہے اس کے بارے میں بھی اب بتا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضائع حاجت کے لئے بیت الخلا میں گئے پھر میں گئی تو میں نے وہاں جا کر کوئی چیز نہیں دیکھی اور مجھے وہاں مشک کی خوشبو آ رہی تھی میں نے اردی کیا ہے یا رسول اللہ میں نے وہاں کوئی چیز نہیں دیکھی آپ نے فرمایا بے شک زمین کو یہ حکم دیا گیا ہے ہم انبیاء کے جماعت سے جو کچھ نکلے اس کو دھاپ لیں یعنی چھپا لیں اس کو یعنی زمین کیا کرتی ہے فوری طور پر فضلات وغیرہ جو بھی ہے تو وہ اپنے اندر چھپا لیتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت انبیاء کے اجسام اہل جنت کی ارواح پر بنائے گئے ہیں اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سے جو چیز نکلے اس کو نگل لے یہ بھی حدیث ہوئی حضرت امی ایمن بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک جانب میں مٹی کا ایک برطن رکھا ہوا تھا آپ رات کو اٹھ کر اس میں پہشاپ کرتے تھے ایک رات میں اٹھی مجھے پیاز لگ رہی تھی میں نے اس برطن سے پی لیا اور مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ پیشاب ہے جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی ایمن اس مٹی کے برطن کو اٹھاؤ اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دو میں نے کہا اللہ کی خسم اس میں جو کچھ ہے اس کو میں نے پی لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسے حتیٰ کہ آپ کی داریں ظاہر ہو گئی پھر آپ نے فرمایا سنو اس کے بعد کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا یہ بھی حدیث ہے اور آگے اور ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ بنت امیمہ بنت رقیقہ اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ پیشاب کرتے تھے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے آپ نے اس میں پیشاب کیا پھر آپ آئے تو دیکھا کہ اس پیالے میں کوئی چیز نہیں ہے ایک قاتل جس کا نام برکہ تھا جو حضرت امی حبیبہ کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ سرزمین حبرشاہ سے آئی تھی آپ نے ان سے پوچھا وہ پیشاب کہاں ہیں جو اس پیالے میں تھا انہوں نے کہا میں نے اس کو پی لیا آپ نے فرمایا تم پر دوزخ کی آگ منا کر دی گئی ہے یہ حدیث بھی موجود ہے اور حدیث بیان کر رہے ہیں آمیر بن عبداللہ بن عبداللہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل لگائی آپ نے مجھ سے پوچھا تم نے اس خون کا کیا کیا میں نے کہا میں نے اس کو غائب کر دیا آپ نے فرمایا شاید تم نے پی لیا ہے میں نے کہا میں نے اس کو پی لیا ہے بریرہ بن عمر بن سفینہ اپنے والی سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل لگائی آپ نے فرمایا یہ خون لے جاؤ اور اس کو چوپائوں پرندوں اور لوگوں سے چھپا کر دفن کر دو میں نے اس کو چھپ کر پی لیا پھر میں اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے عبد الرحمن بن ابو سعید وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوس کر نگل لیا ان سے کہا گیا کیا تم نے خون پی لیا انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی یہ بھی حدیث ہے اور آگے والی حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ابو سعید قدریہ دیاللہ حتیلان کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے آپ کے زخم سے خون چوس لیا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ بلکل سفید اور ساف ہو گیا ان سے کہا گیا کہ اس خون کو تھوک دو انہوں نے کہا نہیں خدا کی خسم میں اس خون کو کبھی نہیں تھوکوں گا پھر وہ پیٹھ موڑ کر جہاد کرنے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے پس وہ شہید ہو گئے عامر بن عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فسد لگائی جب وہ فسد لگا کر فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عبداللہ اس خون کو ایسی جگہ گرا دو جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پی لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا تو آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کو پی لیا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کے لئے کس نے کہا تھا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا تم نے وہ خون کیوں پیا حضرت ابن زبیر نے کہا میں نے یہ پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میرے پیٹ میں ہو اور آپ نے حضرت ابن زبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا اور تم کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ کے آگ چھوئے گی یعنی مختصر طور پر اگر جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کے طور پر مختصر آگ چھوئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن زبین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا اس میں آدھے دے